Hello Everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Meizu کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب اچھے ہوں گے دیکھیں آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے Top 50 MCQs on Important Dates and Events in Modern Indian History کے بارے میں یہ کلاسز آپ کے JKP Constable exam کے لیے بہت زیادہ important رہنے والی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ JKSSP کے other exams کے لیے بھی important رہنے والی ہیں جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں پٹواری, anti اور یہاں پہ JKPSI exam کی لیکن جے کے پی کنسٹیبل اگزام کے لیے بہت زیادہ امپارٹن رہنے والی ہیں کیونکہ جے کے پی کنسٹیبل کے سلیوز میں یہ ٹاپک منشن کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے میڈیول انڈین ہسٹری پہ یہاں پہ سیشل آیا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوا تو پلی لیسٹ میں ویڈیوز پڑے ہوں گے جا کے دیکھ لینا کام آئیں گے چلی ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکائب کر لینا تاکہ آپ کو ڈیلی ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائملی ملتے رہے ہیں اور آپ اس کا بینیفٹ لیتے رہے ہیں سب ہی اسپیرینٹ کلاس کو لائک کر دیں اور اپنے پاس ایک نوٹ بک اور ایک پین رکھ لینا ساتھ میں جتنی بھی امپارٹن چیزیں ہوں گی وہ نوٹ کرتے رہنا شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کوشن سکرین پہ آپ کے سامنے کوشن پوچھا گیا ہے کون سے سال بیٹل آف پلسی ٹیک پلیس ہوئی اور اسی کی وجہ سے بریٹش پولیٹیکل رول انڈیا میں اسٹیبلش کیا گیا اب اپشن چار آپ کے سامنے ہے آپ کو انسر بتانا ہے اس کوشن کا انسر کیا ہوگا تو اس کوشن کا انسر ہے جون 23 جون 23 1757 23 جون 1757 میں بیٹل آف پلسی ٹیک پلیس ہوتی ہے اور اسٹیبلش کرتی ہے یہاں پہ بریٹش پولیٹیکل رول انڈیا میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کس کے بیچ میں لڑی گئی تھی بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں یاد رکھنا بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں اور ہمارے پاس فورسیز آف سیراج الدولہ جو لاسٹ نواب تھے لاسٹ نواب تھے بنگال کے ٹھیک ہے تو یہ بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی جس کو لیڈ کر رہے تھے روبرٹ کلائیو کون لیڈ کر رہا تھا روبرٹ کلائیو اور فورسیز آف سیراج الدولہ کے بیچ میں یہ لڑی گئی تھی سیراج الدولہ لاسٹ نواب آف بنگال تھے تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ریزیلٹ کیا ہوتا ہے بریٹش کی وکٹری ہو جاتی ہے اس میں تو انسر ہے یہاں پہ 23 جون 1757 23 جون 1757 اس کوششن کا انسر ہے اس لیے یہ ایمپارٹنٹ ہو جاتا ہے دوسرا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت کون سے سال ہوئی تھی تو اس کوششن کا انسر کیا رہے گا اس کوششن کا انسر ہے 14 جنوری 1761 ٹھیک ہے 14 جنوری 1761 میں ہمارے پاس تھرڈ بیٹل آف پانی پت لڑی گئی تھی ٹھیک ہے مراتھا کنفیڈریسی اور انویڈنگ آرمی آف دورانی ایمپائر کے بیچ میں کس کس کے بیچ میں مراتھا کنفیڈریسی اور کس کی دورانی ایمپائر کی ان کے بیچ میں یہ لڑی گئی تھی تو ڈیٹ بھی یاد رکھ لینا اور کس کے بیچ میں لڑی گئی تھی یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایمپارٹنٹ ہو جاتا ہے اور پانی پت ہریانہ میں لڑی گئی تھی پانی پت کہاں پہ ہے یہ ہریانہ میں ہے ٹھیک ہے ہریانہ میں ہے ایمپارٹنٹ ہے چلی یہ کوئشن پہ تھڑ کی بات کرتے ہیں اب آپ سے پوچھا گیا ہے بیٹل آف بکسر کون سے سال لڑی گئی تھی جلدی سے انسر چوز کریں کیا رہے گا اس کا بیٹل آف بکسر واس تو اس کوئشن کا انسر آپ نے چوز کیا ہوگا اس کوئشن کا انسر ہے بائیس اکٹوبر بائیس اکٹوبر سیونٹین سکسٹی فور میں بیٹل آف بکسر لڑی گئی تھی ٹھیک ہے ایمپارٹنٹ ہے یاد رکھنا کس کے بیچ میں لڑی گئی تھی بیٹوین دا فورسیز آف دا بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں جس کو کمانڈ کرے تھے ہیکٹر منرو کون کا رہا تھا ہیکٹر منرو یاد رکھنا ہیکٹر منرو اور کمبائنڈ آرمی تھی آلائنس آف انڈیا سٹیٹس جس میں بنگال کی بات کریں عبد کی بات کریں موگل ایمپائر کی بات کریں تو یہ آپ یاد رکھنا بائیس اکٹوبر سیونٹین سکسٹی فور میں ہوئی تھی اوکے بیٹل آف بکسر واس فورٹین ویچ یئر بائیس اکٹوبر سترہ سو چو سٹ ٹوینٹی ٹو اکٹوبر سیونٹین سکسٹی فور اس دا کریکٹ انسر چلیے نیکسٹ کوئشن کی بات کرتے ہیں کوئشن بر فور آپ سے پوچھا گیا ہے کیس کو اپائنٹ کیا گیا تھا کمپنی گوئرنر انڈیا میں سترہ سو پینسٹھ میں آپشن چار آپ کے سمنے آپ کو انسر دینا ہے تو اس کوئشن کا انسر ہے روبرٹ کلائیو روبرٹ کلائیو اس دا کریکٹ انسر روبرٹ کلائیو روبرٹ کلائیو آز دا گوئرنر آف بنگال ان سیونٹین سکسٹی فائف یاد رکھنا ایمپارٹن ہے اور اسی نے اسٹیبلش کیا تھا بریٹیش رول بنگال میں اور اسی نے جیتی تھی بیٹل آف پلاسی بھی اور اسی نے سائن کی تھی ٹریٹی آف آلہ باد بھی تو یاد رکھنا ہے روبرٹ کلائیو ان باتوں کے لیے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کوئشن کا انسر ہے روبرٹ کلائیو از دا کمپنی گوئرنر انڈیا ان سیونٹین سکسٹی فائف کوئشن نمبر فائف کی بات کرتے ہیں کوئشن نمبر فائف آپ سے پوچھا گیا ہے دا فاسٹ انگلو مائسور وار اکڑ دیورنگ ویچ یئر فاسٹ انگلو مائسور وار کون سے سال میں ہوئی تھی چار اپشن آپ کے سامنے جلدی سے انسر بتا دیں تو اس کوئشن کا انسر ہے سیونٹین سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹین سکسٹی نائن کے بیچ میں ہمارے پاس یہاں پہ فاسٹ انگلو مائسور وار اکڑ ہوئی تھی اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاسٹ انگلو مائسور وار جو ہے یہ ایک کنفلکت تھا ان انڈیا بیٹوین دا سلطانت آف مائسور کے بیچ میں اوکے انڈ دا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں کس کے بیچ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایمپارٹنڈ ہو جائے گا فاسٹ انگلو مائسور وار اکڑ جورنگ سیونٹین سکسٹی سیون سیونٹین سکسٹی نائن چلیے نیکسٹ کوشن کی بات کرتے ہیں کوشن بل سکس آپ سے پوچھا گیا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ was born in which year مہاراجہ رنجیت سنگھ کون سے سال پیدا ہوئے تھے تو اس کوشن کا انسر کیا ہوگا اس کوشن کا انسر ہے یہاں پہ اوپشن نمبر اے ٹھیک ہے یہاں پہ یاد رکھنا ہے تھاٹین نومبر تھاٹین نومبر سیونٹین ایٹی میں ہمارے پاس مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہوئے تھے کہاں پہ گجرہ والا پاکستان میں اور آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی ڈیتھ ایٹین تھاٹین آئن میں ہوئی تھی یاد رکھنا لاہور فورٹ میں اور یہ جانے جاتے ہیں فاؤنڈر آف سیکھ کنگڈم ان پنجاب پنجاب میں ہمارے پاس سیکھ کنگڈم کے فاؤنڈر بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ مانے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں یاد رکھنا تو یہ پیدا کب ہوئے یہ پیدا ہوئے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ سترہ سو اسی میں لیکن ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی اٹھارہ سو انتالیس میں تو چلیے نیکسٹ کوئشن کی بات کرتے ہیں اب آپ سے کوئشن پوچھا گیا ہے سیکنڈ انگلو میسور وار ٹک پلیس بیٹوین ویچیئر آپ کے سامنے ہیں انسر کیا ہوگا دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ انگلو میسور وار کی تو یہ لڑی گئی تھی کینگڈم آف میسور اینڈا بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں سترہ سو اسی سے لے کر سترہ سو چوراسی کے بیچ میں تو یہ امپارٹنڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ انگلو میسور وار واضح کنفلیکٹ بیٹوین دا کینگڈم آف میسور اینڈا بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی فرام سیونٹین ایٹی ٹو سیونٹین ایٹی فور چلیے کوشن نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں اب آپ سے کوشن پوچھا گیا ہے پیٹس انڈیا ایکٹ واز انیکٹیڈ ان ویچیئر کہ جو پیٹس انڈیا ایکٹ ہے یہ کون سے سال انیکٹ کیا گیا تھا سیونٹین ایٹی فور سیونٹین ایٹی فائف سیونٹین نائنٹی سیونٹین نائنٹی ثری تو اس کوشن کا انسر ہے ہمارے پاس دا پیٹس انڈیا ایکٹ واز پاسٹ ان سیونٹین ایٹی فور اوپشن نمبر اے اس کوشن کا کریکٹ انسر ہے اور یہ جانا جاتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ایکٹ کے نام سے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی ایکٹ کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے اوکے تو آپ یاد رکھنا اس کا پرپس گیا تھا کریکٹ کرنا ایشوز وید ریگولیٹنگ ایکٹ سیونٹین سیونٹی ثری ٹھیک ہے جو ریگولیٹنگ ایکٹ تھا سیونٹین سیونٹی ثری کا اس میں جتنے بھی ایشوز تھے ان کو کریکٹ کرنا اس کا پرپس تھا اور یاد رکھنا اس کا ریزیلٹ کیا ہوا تھا یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشٹ ہوئی تھی دیول گورنمنٹ اوکے دیول گورنمنٹ جو دیول سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ جو مائے پاس دیول سسٹم ہوگا یہ کنٹرول ہوگا دا ٹائم فریم آف دا تھرڈ انگلو مائسور وار کہ ٹائم فریم کیا ہے تھرڈ انگلو مائسور وار کا تو اس کوششن کا انسر ہے یہاں پہ آپ نے چوز کیا ہوگا اس کوششن کا انسر ہے سیونٹین نائنٹی سے لے کر سیونٹین نائنٹی ٹو کے بیچ میں تھرڈ انگلو مائسور وار جو ہے یہ لڑی گئی تھی اور یہ کنفلک تھا ہمارے پاس سوتھ ہنڈیا میں بیٹوین دا کنگڈم آف مائسور اوکے اور ہمارے پاس انڈا بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں چلیئے کوششن بڑھ ٹین کی بات کرتے ہیں کوششن بڑھ ٹین پوچھا گیا ہے آپ سے کون سے سال پرمنٹ سیٹلمنٹ جو ہے بنگال کی یہ انیکٹ کی گئی تھی آپشن چار آپ کے سامنے ہیں آپ کو انسر دینا ہے کیا انسر ہوگا تو اس کوششن کا انسر ہے سیونٹین نائنٹی تھری یاد رکھنا سیونٹین نائنٹی تھری میں پرمنٹ سیٹلمنٹ آف بنگال انیکٹ کی گئی تھی اور کس نے انٹروڈیوز کیا تھا لوج یاد رکھنا کورنویلیس کس نے لوج کورنویلیس یہ پوچھا جاتا ہے یہ گورنر جنرل تھے تب اسٹ انڈیا کمپنی کے یاد رکھنا اور یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بیٹوین اسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں انڈ جو ہمارے پاس زمین دارز تھے ٹھیک ہے ان کے بیچ میں کیا فکس کرنے کے لیے لینڈ ریونیو کو فکس کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ایمپارٹن ہوگا چلیئے کوشن نمبر 11 کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر 11 پوچھا گیا what event marked the end of the fourth انگلو مجسور وار in 1799 کہ ایسا کون سا ایونٹ ہے جس کی وجہ سے انڈ ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ fourth انگلو مجسور وار کا تو یہاں پہ according to option اگر ہم بات کرتے ہیں اس کوشن کا آنسر ہے death of ٹپو سلطان یاد رکھنا یہاں پہ death ہو جاتی ہے ٹپو سلطان کی اوکے end of fourth انگلو مجسور وار میں 1799 میں ہمارے پاس death کس کی ہوتی ہے ٹپو سلطان کی death ہوتی ہے تو اسی لیے یاد رکھنا یہ date important ہو جاتی ہے کوشن نمبر 12 کی بات کرتے ہیں کوشن پوچھا گیا ہے what was the treaty of vaccine signed in 1802 کہ جو ہمارے پاس treaty of vaccine ہوئی تھی یہ signed ہوئی تھی 1802 میں اور یہ کیا ہے آپ کو یہ پوچھا گیا ہے اس کوشن کا آنسر ہے ہمارے پاس option number A یہ ایک alliance تھا مراتھاز کے ساتھ یاد رکھنا treaty of vaccine کی بات کریں یہ signed کی گئی تھی 31 دسمبر 1802 میں between the British East India Company and Baji Rao second کے بیچ میں Baji Rao یاد رکھنا second کے بیچ میں جو مراتھا پیشوا تھے یاد رکھنا important ہو جائے گا تو اس کوشن کا آنسر ہے an alliance with the Marathaz چلیے کوشن پر 13 کی بات کرتے ہیں کوشن پوچھا گیا ہے in 1809 what was the treaty of Amritsar تو اس کوشن کا آنسر کیا ہوگا option آپ کے سامنے ہیں اس کوشن کا آنسر ہے agreement between the British and the Sikhs یاد رکھنا treaty of Amritsar signed کی جاتی ہے 25 April یاد رکھنا 25 April 1809 میں between the British East India Company کے بیچ میں and Baharajah Ranjit Singh کے بیچ میں جو لیڈر تھے six kingdom کے پنجاب میں تو یاد رکھنا option number eight question کا correct answer ہے چلیے question number 14 کی بات کرتے ہیں question number 14 پوچھا گیا in which year was the practice of sati prohibited کون سے سال practice of sati کو prohibit کیا گیا تھا چار option آپ کے سامنے ہیں important question آپ کو answer بتانا ہے کیا رہے گا تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس practice of sati was prohibited in India in 1829 یاد رکھنا بنگال sati regulation act پاس کیا گیا تھا چار دسمبر 1839 میں by the governor general of India Lord William Bentic کے تھو کس کے Lord William Bentic کے تھو important ہو جائے گا یہ پوچھا جاتا ہے اور اسی میں ہمارے پاس 1839 میں کیا ہوتا ہے جو practice of sati ہے اس کو prohibit کیا جاتا ہے چلیے question number 15 کی بات کرتے ہیں which notable figure visited England in 1830 1830 میں کونسی ایسی notable figure ہیں جنہوں نے انگلینڈ میں visit کیا تھا تو اس question کا answer ہے راجہ رام مہن رائے یاد رکھنا راجہ رام مہن رائے نے visit کیا تھا انگلینڈ میں 1830 میں یاد رکھنا as an ambassador ٹھیک ہے یاد رکھنا as an ambassador انہوں نے visit کیا تھا انگلینڈ میں 1830 میں from mughal sides تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں راجہ رام مہن رائے کو father of modern india بھی کہا جاتا ہے father of modern india ok تو یاد رکھ لینا important ہوگا اور یہ founder ہیں ہمارے پاس brahmus mage کے بھی founder of brahmus mage important ہو جائے گا brahmus mage important ہے یاد رکھ لینا چلیے next question کی بات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو ہمارے notes کے pdf چاہیے study material چاہیے تو آپ کو study material مل جائے گا 499 روپیز میں جس میں آپ کو 2000 plus mcqs jammu and kashmir gk پہ topic wise مل جائیں گے 2000 plus mcqs computer section پہ مل جائیں گے with theoretical portion science theory plus important mcqs مل جائیں گے english notes with practice set مل جائیں گے اور اسی میں important 500 mcqs کی pdf جو jk ssb نے question 2014 سے 2023 کے بیچ میں پوچھیں یہ مل جائیں گے full length mock test آپ کے jkp constable کے 5 november سے start ہوں گے وہ مل جائیں گے current affairs national اور international level کے with jammu and kashmir کے current affairs الگ سے مل جائیں گے indian gk with mcqs مل جائیں گے اور two year paid group subscription جو سب سے important ہے آپ کے لیے یہ ایک offer ہے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی interested aspirant ہوگا تو اس نمبر پہ میسج کرے گا 849288 6188 پہ اسے یہ study material بھی مل جائے گا دیکھیں آپ نے wordsep پہ میسج کرنا ہے کہ ہمیں paid group میں add کر دو اور study material provide کر دو آپ کو fee کا procedure بتایا جائے گا آپ fee payment کرنی ہے جیسے ہی آپ fee payment کریں گے اس کے بعد add بھی کر description box میں مل جائے گا وہیں سے join کر لینا quiz questions اور daily updates کے لیے important رہے گا چلیے next question کی بات کرتے ہیں in which year raja rama 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 rai 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 پیارے دوستو اس question کا answer ہے 27 september یاد رکھ لینا 1833 میں رaja rama rama rai rai next question کی بات کرتے ہیں question پوچھا گیا ہے when maharaj ranjit singh died یہ question بھی important ہے تو اس question کا answer کیا رہے گا option number b یاد رکھنا 27 june 1839 میں ان کی death ہوتی ہے 27 june 1849 میں ہمارے پاس کس کی death ہوتی ہے maharaj ranjit singh کی death ہوتی ہے 1801 سے لے ہمارے پاس 1849 کے بیچ میں چلیئے next question number 18 کی بات کرتے ہیں what was the duration of the first angle of one war آپ سے پوچھا گیا ہے کہ duration کیا ہے first angle of one war کا option 4 آپ کے تو آپ یاد رکھ لینا important ہو جائے گی یہ لڑی گئی تھی British empire کے بیچ میں جو ہمارے پاس یہاں پہ Emirates of Afghanistan کے بیچ میں تو یہ آپ یاد رکھ لینا British East India company اور ہمارے پاس Emirates of Afghanistan کے بیچ میں یہ لڑی گئی تھی ٹھیک ہے تو important ہو جائے گا 1838 سے لے کر 1839 سے لے 1842 کے بیچ میں ٹھیک ہے option number A is question کا correct answer ہوگا چلیئے بات کرتے ہیں question number 19 کی دیکھیں ہمارا whatsapp group number یہی ہے اسی number پہ آپ نے message کرنا ہے پھر آپ سے question پوچھا گیا ہے in which year the first anglo سکھوار پتہ دیں کہ first anglo سکھوار کب take place ہوگی تو اس question کا answer ہے آپ نے یاد رکھنا ہے option number A یاد رکھنا 1845 سے لے 1846 کے بیچ میں first anglo سکھوار take place ہوگی اور it established British control over Punjab یاد رکھنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس British control ہو جاتا پنجاب تو یاد رکھنا 11 دسمبر 1845 میں ہی ہمارے پاس start ہوئی تھی چلی next question number 20 کی بات کرتے ہیں question پوچھا گیا in which year the second anglo burmese war occurred and what was its outcome کہ second anglo burmese war کب ہوئی اور اس کا outcome کیا تھا option آپ کے سامنے جلدی سے بتا برما first railway line انڈیا میں open کیا گیا تھا یہ question پوچھا جاتا ہے اور یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ development کی بات کرتے ہیں جس میں transportation کی بات کریں opening first railway line تو یہ کون سال میں انڈیا میں سب کچھ ہوا تو یہاں پہ اس question کا answer کیا ہوگا option آپ کے سامنے ہے تو جلدی سے بتا دیں اس question کا answer کیا ہوگا دیکھیں اس question کا answer option number 1853 first railway line opened and telegraph established یہ statement بالکل correct ہے یاد رکھنا اسی سال ہمارے پاس 1853 میں first railway line opened کی گئی تھی اور telegraph established کیا گیا تھا اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے جو ہمارے پاس train چلی کہا سے کہا تک تھی تو یاد رکھنا ہمارے پاس یہاں پہ 1853 میں اگر ہم بات کرتے ہیں first passenger train کی تو یہ ہمارے پاس Bombay یہاں پہ بوری بندر جگہ کا نام ہے بوری بندر سے لے کر تھانے کے بیچ میں چلی تھی اور اس نے دسٹنس 34 کلومیٹر کا یہاں پہ کور کیا تھا چلی question number next ہے یہاں پہ 23 ربندر ناث چیگور was born in which year چار آپ کے سامنے انصر بتانا ہے اس question کا answer ہے ربندر ناث چیگور was born in 7 May 1861 یاد رکھنا 7 May 1861 میں ربندر ناث چیگور پیدا پاس philosopher اور social reformer تھے اور انہوں نے reshape کیا تھا بنگالی literature کو and music as well as Indian art کو 7 May 1861 میں یہ پیدا ہوئے تھے مہاتمہ گاندی کون سے سال پیدا ہوئے تھے بتائیں اس question کا answer کیا رہے گا تو جب ہم بات کرتے ہیں مہند کرم چند گاندی ان کا پورا نام کیا تھا مہند کرم چند گاندی یہ پیدا ہوتے ہیں پور بندر یاد رکھنا پور بندر گجرات میں امپارٹنڈ ہو جائے گا پور بندر گجرات میں کب پیدا ہوتے ہیں سیکنڈ اکتوبر یاد رکھ لینا اچھارہ سو انتر میں ایٹین سکسٹی نائن میں امپارٹنڈ ہو جائے تو ان کا بہت ہی بڑا رول ہے یاد رکھنا انڈ فریڈم سٹرگل مومینٹ میں اکی تو مہند کرم چند گاندی یہ ہمارے پاس ایک انڈ لائر بھی تھے امپارٹنڈ ہو جائے گا اکی تو یہ ہمارے پاس ایک نیشنل لیسٹ بھی تھے چلیئے نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں انڈ جب ہم بات کرتے ہیں انڈ نیشنل کانگریس کی تو یہ ہمارے پاس اٹھائیس دسمبر یاد رکھ لینا ایٹین ایٹی فائف میں فاؤنڈ کی گئی تھی گوکل داس جگہ کا نام یاد رکھ گوکل داس تیج پل سنسی کرت کالج بمبے میں اور سیونٹی ٹو ڈیلی جنہیں آپ WC بینر جی کے نام سے بھی جانتے ہیں چلی یہ question number 26 کی بات کرتے ہیں تو 28 دسمبر 1885 اس question کا correct answer تھا question 26 پوچھا گیا ہے تیبت expedition جو young husband delegation کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اکڈ which year پوچھا گیا ہے تیبت expedition young husband delegation occurred in which year تو اس question کا answer 1903 1903 میں کیا ہوتا ہے تیبت expedition young husband delegation occurred ہوا تھا important question چلیئے next question کی بات کرتے ہیں question 27 the partition of binggal by lord karzan آپ سے پوچھا گیا ہے partition of binggal by large karzan took place in which year یہ کون سال میں ہوئی تھی partition of binggal 1905 میں ہوئی تھی when British vice rite large karzan جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں divide کر دیتے ہیں پروینس بinggal کو west binggal and east binggal میں تو یا آپ یا رکھ نا date اس کی جو announcement کی date ہے جولائی 16 1905 اوکی امپارٹنڈ ہوگا اور implement کی گئی تھی اکٹوبر 1905 میں اکٹوبر 1905 میں تو اس کا جو پرپس تھا ویکنس کرنا تھا یعنی کمزور کرنا تھا independence movement کو بinggal میں اور بیلنس کرنا تھا پاپولیشن آف ہندو اور مسلم اور یا آپ یاد رکھ سکتے ہیں چلیئے نیکس کوشن ہے مسلم لیگ داکہ میں کب جلدی سے بتا دیں تو اس کوشن کا انسر ہے 30 دسمبر 1906 30 دسمبر 1906 میں ہمارے پاس مسلم لیگ فاؤنڈ کی گئی تھی ڈاکہ میں یاد رکھنا دیکھیں میں نے یہاں پہ modern history پہ ایک marathon session discuss کیا تھا جس میں 120 mc discuss کی تھے وہ ضرور آپ دیکھ باقی جنہوں نے ہمارے pdf سب میں شیئر بھی کیا وہ آپ اس کو اچھے سے read کر لینا اور یہ session بھی important ہو جائے گا آپ غلط نہیں کریں گے ٹھیک ہے question number 1906 اور 30 دسمبر 1906 میں ہمارے پاس found کی گئی تھی ڈاکہ میں ڈاکہ کہا بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں important ہے چلی next question number 29 پوچھا گیا what significant change occurred in 1911 concerning India's capital دیکھیں یہ بھی important question 1911 سے پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ایسی significant change occurred ہوئی تھی دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اس question کا answer ہے Delhi became the آپ ایک چیز یاد رکھ لی کہ یہاں پہ لارڈ جو heading تھے یہ وائس رائے تھے جب Delhi became the capital of India in 1911 یہ آپ یاد رکھ لی important ہو جائے گا جب ہمارے پاس Delhi capital India کی بنی تھی تو ہمارے پاس لارڈ heading کیا وائس رائے تھے انڈیا کے یہ question پوچھا جاتا ہے چلی یہ next question کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اس levels میں events اور dates دانوں mention کیے گئے ہیں 30 آپ سے پوچھا گیا what major global event began in 1914 تو اس question کا answer کیا ہوگا ہے world war first یاد رکھنا world war first شروع 1914 میں یہ question پوچھا جاتا پھر question کیا تھا look now pact کا جو signed کیا گیا تھا 1916 میں چار option دیئے گئے ہیں آپ کو answer بتانا ہے تو اس question کا answer ہے option number a to promote hindu muslim unity یہ ہمارے پاس purpose تھا look now pact جو signed ہوا 1916 میں اور look now pact agreement between indian national congress and Muslim league کے بیچ امپارٹنڈ ہوگا اور یہ جو session ہوا تھا ان کا joint session یہ ہمارے پاس look now میں 1916 میں ہوا تھا تو یاد رکھ لینا چلئے question number 32 کی بات کہتے ہیں in which year world war first end world war first end کب ہوا تھا تو اس question کا answer ہے november 1918 میں یاد رکھنا 1918 میں ہمارے پاس world war first کا end ہو جاتا ہے پھر question پوچھا گیا ہے جلدی سے بتا دیں اس question کا answer کیا ہوگا تو اس question کا answer ہے 1919 1919 یاد رکھنا 13 اپریل 1919 میں ہمارے پاس جلدی والا باغ مسا کر اکڑ ہوا تھا important question ہے اور جلدی والا باغ مسا کر کی بات کریں تو یہ امریت سر مساکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حلافت مومنٹ کون سے سال لانش کی گئی تھی آپ سے پوچھا گیا ہے حلافت مومنٹ کی بات کریں تو یہ 1919 میں ہمارے پاس یاد رکھنا یہاں پہ لانش کی گئی تھی حلافت کی اگر ہم بات کرتے تو یہاں پہ اس کا goal کیا تھا پریزاو کرنا ایز حلیف اسلام ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کہاں پہ ٹرکی میں ٹھیک ہے نا تو یاد رکھنا اسی کے لیے جو ہمارے پاس حلافت مومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی اور اس کو سٹارٹ کرنے والے آدمی کا نام کیا تھا محمد علی what significant reforms were introduced in ndia in 1919 1919 میں کون سے significant reforms جو ہیں انڈیا میں introduced کیے گئے تھے question 35 کا answer آپ بتائیں گے ٹھیک ہے یہ question آپ کے لیے ہے which moment was launched in 1920 in response to British actions چار option دیئے گئے ہیں آپ کو answer بتانا ہے تو اس question کا answer کیا ہوگا تو اس کو launch کس نے کیا تھا اس کو گاندھی جی نے launch کیا تھا یاد رکھنا September 4 1920 میں what was the major reaction to the Simon commission in 1927 Simon commission جو 1927 میں بنایا گیا تھا اور انڈیا میں 1928 میں آرائیو ہوا چار option آپ کے سام بتائیں کیا ہوگا تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس by court of Simon commission یاد رکھنا Simon commission کو strongly oppose کیا گیا تھا انڈیا سکتھو 1927 میں due to its composition اور اس میں 7 members تھے اس میں ایک سار جون سائمن تھے جو ہمارے پاس chairman تھے اور ہمارے پاس کلیمن ایٹلی تھے یاد رکھ لینا important ہو جائے اور آپ کو بتانا ہے لالا لاجپت رائے کی ڈیتھ کا بھومی تھی تو یاد رکھنا ان کی ڈیتھ سیونٹین نومبر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ہوئی تھی لاتھی چارج کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ انجریز سے ریکور نہیں ہو پائے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ کوئشن بھی جک سیس بی نے پوچھا ہوا ہے یاد رکھنا سیونٹین نومبر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ اس دا کریکٹ انسر کوئشن بھر تھی نائن پوچھا گیا کون سے سال ہمارے پاس ریزولیشن جو پورنا سوراج کیلئے پاس کیا گیا تھا بتائیں اس کوئشن کا انسر کیا ہوگا تو یاد تھا نائنٹین ٹوئنٹی نائن کا تو اپشن نمبر بی اس کوئشن کا کریکٹ انسر ہوگا یاد رکھنا لہور سیشن نائنٹین ٹوئنٹی نائنٹین اس سی سیشن میں ریزولیشن جو پورنا سوراج کیلئے پاسٹ کیا گیا تھا پھر کوئشن پا فٹی پوچھا گیا مہاتمہ گاندی let the salt march to ڈانڈی on اپریل 6 1930 when he made illegal salt to protest the British salt tax تو یاد رکھ لی نائنٹین ہو جائے گا اسے salt مارچ بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ڈانڈی مارچ is the correct answer ٹھیک ہے ڈانڈی مارچ چو ایونٹ ہے مہاتمہ 1930 میں important ہو جائے گا چلی next question کی بات کرتے ہیں question number 41 پوچھا گیا in which year was the resolution of indian national congress تو یاد رکھنا 1929 میں نے آپ جیسے کہ بتایا 19 دسمبر 1929 میں resolution of indian national congress میں پھر question پوچھا گیا ہے what significant agreement was signed in 1931 between Gandhi and the وائس رائے of india ایسا کون 사 agreement تھا جو signed کیا گیا تھا 1931 میں Gandhi جی اور وائس رائے of india کے بیچ میں question about 42 کا answer ہے ہمارے پاس یہاں پہ question پوچھا گیا تھا what significant agreement was signed in 1931 between Gandhi and وائس رائے of india تو اس question کا answer گاندی ایرون pact یہ signed کیا گیا تھا 5 march 1931 میں گاندی جی کے بیچ میں اور leader of indian national congress اور ہمارے پاس lord ایرون کے بیچ میں جو وائس رائے of india تھا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ significant development تھی indian independence moment میں اور اسی سے mark ہوا تھا end of civil disobedience moment in india تو یاد رکھ لی گاندی ایرون pact is the correct answer question 43 which act was passed in 1935 that aim to provide constitutional reforms in india ایسا کون سا act جو passed کیا گیا تھا 1935 جس کا aim تھا provide constitutional reforms india میں تو اس question کا answer ہے government of india act 1935 یہ passed کیا گیا تھا 1935 جو government of india 1935 passed in 1935 that aim to provide constitutional reforms in india اور اسی سے کیا ہوا تھا دیوائیڈ کیا گیا تھا powers کو center کے بیچ میں اور states کے بیچ میں بھی چلی question about 44 کی بات کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ہے which significant global event began on september 3rd 1939 کون سا ایسا significant global event شروع ہوا تھا 3 september 1939 کو option آپ کے سامنے ہے answer کیا ہوگا اس question کا answer ہے world war second when Germany invaded Poland جب Germany نے invade کیا تھا Poland Great Britain and France responded by declaring war on Germany on September 3rd okay یاد رکھنا 1939 question number 45 پوچھا گیا which prominent leader escaped from India in 1941 کون سے prominent leader ہیں جو یہاں سے بچ کے نکلے تھے انڈیا سے 1941 میں option آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں کیا answer ہوگا کون سی moment launch کی گئی تھی انڈیا میں 8 اگست 1942 کو تو اس question کا answer کیا ہوگا تو اس question کا answer ہے quit India moment یاد رکھنا یہ launch کی گئی تھی انڈیا 8 اگست 1942 میں بھائی مہاتمہ گاندی کے through question 47 پوچھا گیا ہے creeps mission arrived in India and a quit India moment was launched in which year آپ سے پوچھا گیا creeps mission India میں کب پہنچ اور quit India moment کب launch کی گئی تھی اس question کا answer کیا ہوگا ہے 1942 یاد رکھنا creeps mission took place in India from March 22 to April 11 1942 یہ date آپ یاد رکھ لینا important ہو جائے OK 1942 اس کا correct answer option number فیمائن took place during which year کون سے سال ہمارے پاس بنگال فیمائن took place ہوا تو اس question کا answer کیا ہوگا تو اس question کا answer ہے 1943 سے لے 1944 کے بیچ میں یاد رکھنا بنگال فیمائن یہاں پہ took place ہوا تھا اور یاد رکھنا فیمائن that affected بنگال in british india in 1943 میں اس نے affect کیا بنگال area کو اور result کیا ہوتا ہے یہاں لگ بگ 30 لاکھ لوگوں کی death ہو جاتی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں اس question کا option number c ہے پھر question پوچھا گیا یہاں پہ the trial of indian national army and the shimla conference both took place in which year کیا ڈیٹ نومبر 1945 okay important ہو جائے چھلیئے question number 50 The British cabinet mission visited India and an interim government was formed at the center in which year British cabinet mission visit kia and here inter government center me kون se saal 4 option diya koon sir vatana hai 1946 British cabinet mission visited kia in separate independent dominions when koon se s 4 option diya go is question kia ho go so is question kia answer here pere india and Pakistan became dominion on 15 august 1947 after the British parliament past the Indian independence act on July 18 yal rakhna 1947 اگر session اچھا لگا ہے تو video like like kia diana baqie ہم session آپ کے لیے لاتے رہیں گے آج کے video session میں اتنے رکھتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے lecture کے ساتھ take care of yourself